بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم مقاصد شریعہ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر پندرہ ہے آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ جزئیہ کا تعرف آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ جزئیہ کا تعرف کریں گے اس سے پہلے سبق میں ہم نے مقاصد شریعہ خاصہ اور عامہ کا ذکر کیا تھا پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر چودہ میں ہم نے علم مقاصد شریعہ خاصہ کا تعرف کیا تھا جس میں اس کی تعریف کی تھی کہ علم مقاصد شریعہ خاصہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص باب سے متعلق ہو اور شریعت نے وہ مقاصد پیش نظر رکھے ہو مثلا نکاح سے متعلق یا بیو سے متعلق پھر اس میں ہم نے مثالیں دی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ علم مقاصد شریعہ خاصہ کی پہچان مقاصد شریعہ عامہ کی بنسبت آسان ہے اس کے علاوہ مقاصد عامہ اور مقاصد خاصہ میں فرق بھی ذکر کیا تھا کہ مقاصد عامہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص باب سے متعلق نہ ہو بلکہ پوری شریعت سے متعلق شریعت کے پیش نظر ہو جبکہ مقاصد خاصہ اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے کسی خاص باب اور حصے سے متعلق ہو اور یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ مقاصد شریعہ کی اقسام چل رہی ہیں اور بڑی بڑی اقسام مقاصد شریعہ کی چھے اقسام ہیں جس میں سے ایک شمول اور رد میں شمول کے اعتبار سے ہیں جس میں اس کی اقسام پھر عامہ خاصہ اور جزیعہ کی طرف نکلتی ہے اس کے علاوہ مقاصد شریعہ کی ایک قسم قطعیت اور ذنیت کے اعتبار سے ہیں اس اعتبار سے مقاصد شریعہ کی اقسام بنتی ہے مقاصد شریعہ قطعیہ مقاصد شریعہ ذنیہ مقاصد شریعہ وحمیہ اور تیسی تقسیم اصل اور تابع ہونے کے اعتبار سے ہیں تو ایک مقاصد اصلیہ ہے اور ایک مقاصد تابعہ ہے اسی طرح محل سدور کے اعتبار سے مقاصد شریعہ کی اقسام بنتی ہے ایک مقاصد شارعہ ہے اور ایک مقاصد مکلف اس طرح حاجت کے اعتبار سے اس کی تین اقسام بنتی ہے مقاصد شریعہ ضروریہ مقاصد شریعہ حاجیہ اور مقاصد شریعہ تحسینیہ اسی طرح انجام کے اعتبار سے اس کی قسم بنتی ہے مقاصد دنیویہ اور مقاصد اخرویہ تو ان میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آج کے سبق میں ہم اس قسم سے فارغ ہو جائیں گے شمول اور رد میں شمول کے اعتبار سے عامہ خاصہ اور جزئیہ کی جو اقسام بنتی ہے اس سے تو آج کے سبق میں ہم مقاصد جزئیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے مقاصد جزئیہ کی تعریف خود اس لفظ سے واقع واضح ہے جس میں مقاصد کسی جزئیہ مسئلے سے متعلق ہو تو اس سے مراد وہ معانی اور حکمتیں ہیں جو شارعے نے شریعت کی کسی ایک جزئی حکم میں ملہوز رکھے ہو بعض مرتبہ شریعت کا ایک مقصد ہوتا ہے کسی ایک خاص حکم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص حکم ظاہر ہے ہر حکم سے متعلق اور ہر جزئی سے متعلق ایک الگ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس میں ایک خاص مقصد پیش نظر ہوتا ہے ایک خاص حکمت پیش نظر ہوتی ہے تو اس کو مقاصد جزئیہ کہتے ہیں اس کی مثالیں اگر ہم دے لیں تو ایک مثال ہم اگر دیکھ لیں تو شہادت کے مسئلے میں شریعت کا مقصد کیا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ معاملات میں شریعت نے شہادت کی تلقین ہمیں کی ہے کہ اگر آپ اپس میں معاملہ کرو تو اس کے لئے گواہ بنا دو عام طور پر گواہ بنانے کا حکم ہمیں نہیں ہے لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہم نے کرنا ہے بے کا معاملہ ہے یا نکاح کا معاملہ ہے تو اس میں یا مثال رجوع کا معاملہ ہے یا طلاق کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گواہ بنا دو تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا مقصد اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حقوق کی حفاظت ہو جائے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا پر انکاری ہو کسی نے کسی کو زمین بیچی ہو اور پھر اس پر گواہ نہ بنایا ہو اور پھر سامنے والا مکھر گیا ہو یا این موقع پر معلوم نہیں ہوتا کہ کون مالک ہے زمین کا لہٰذا مالک کی حفاظت سے متعلق شریعت نے شہادت اور گواہی ہم پر لازم کی ہے تو اب یہ ایک جزی حکم سے متعلق شریعت کا حکم ہے اسی طرح دوسری مثال اگر ہم لے لے تو بھتیجی اور پوپی کو نکاح میں جمع کرنا یا بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنا تو شریعت نے اس کو شریعت نے ہمیں یہ جائز قرار دیا ہے کہ انسان محرومات کے علاوہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے تو اب اگر کسی کی بھتیجی ہے اس سے انسان نکاح کرے تو نکاح تو کر سکتے اپنی بھتیجے سے انسان نکاح نہیں کر سکتا کسی اور کی بھتیجے سے تو نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر بتیجی نکاح میں ہے تو اس کی پھوپی کو پھر نکاح میں نہیں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کوئی اور عورتیں اس کے ساتھ دوسری عورت کے ساتھ نکاح آدمی کر سکتا ہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر بتیجی سے نکاح ہے تو اس کی پھوپی کو نکاح میں جمع کرنا اس طرح بانجی سے نکاح کیا ہے تو اس کے خالہ کو نکاح میں جمع کرنا اس سے شریعت کو شریعت نے منع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی پیچھے مقصد کیا ہے حکمت کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان قطع رحمی سے بچ جائے گا ظاہر ہے جب دو عورتوں کو انسان نکاح میں رکھتا ہے تو ان کے آپس میں برتاؤ کا روز مرہ برتاؤ پیش آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان میں آپس میں ان بن ہو ان میں آپس میں مسائل پیدا ہو جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی رشتہ داری متاثر ہوگی تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو نکاح میں جمع نہ کرو تو اس کو کہتے ہیں جزی حکمت جزی مقصد جو اس خاص مسئلے سے متعلق شریعت نے ملہوز رکھا ہے تو بارال یہ یہاں تک مقاصد جزیہ کا تعرف بھی ہو گیا اور اس کی مثالیں بھی آگئی آخر میں چند باتیں ذکر کی جاتی ہے کہ ان مقاصد شریعہ مقاصد شریعہ کی جو یہ تین قسمیں ہم نے بیان کی ہے مقاصد عامہ مقاصد خاصہ اور مقاصد جزیہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے تو آپس میں اکثر جو ہم قسمیں بیان کرتے ہیں تو ان قسموں کا آپس میں تباہی ان کی نسبت ہوتی ہے یعنی جہاں ایک قسم پائی جائے وہاں دوسری قسم نہیں ہوگی جہاں دوسری قسم پائی جائے وہاں تیسری قسم نہیں ہوگی تو ان اقسام کا آپس میں کیا تعلق ہے مقاصد عامہ مقاصد خاصہ اور مقاصد جزیہ تو اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ ان کا آپس میں تعلق اس طرح ہے کہ یہ سب مل کر مقاصد شریعہ بنتے ہیں یعنی ان سب کا آپس میں کوئی تباین اور زد کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان کا آپس میں تعلق آپس میں اس طرح تعلق ہے کہ یہ سب آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں یعنی آپس میں زد کی نسبت نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سب مقاصد مل کر مقاصد عامہ بنتے ہیں یعنی سب سے پہلے جو ہمارے پاس چھوٹا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد جزی ہوتا ہے پھر مقصد جزی کے بعد مقاصد خاصہ آتے ہیں پھر مقاصد خاصہ کے بعد مقاصد عامہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جب ہم مقاصد اسلام اور مقاصد شریعت بناتے ہیں تو سب سے پہلے جزیات کی طرف جاتے ہیں جو زیاد سے مقاصد ہم ڈھونٹے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس باب کے مقاصد کو ہم اکٹھے کرتے ہیں اور اس طرح پھر کلی مقاصد کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے مقاصد عامہ کو مقاصد خاصہ سے پہچانا جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی چونکہ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ مقاصد خاصہ اس کو معلوم کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ خاص نص میں اس کا ذکر ہوتا ہے لہذا اس کو معلوم کرنا آسان ہوتا ہے جیسے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیز میں عورت کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ گندگی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا ہے تو اس سے پھر ہم مقاصد عامہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں اس سے شریعت کے تمام چیزوں میں تحارت کا خیال لگا ہے تو اس طرح یعنی مقاصد حاصل سے ہم مقاصد عامہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ مقاصد عامہ مقاصد خاصہ سے مل کر بنتے ہیں اور مقاصد خاصہ مقاصد جزیہ سے مل کر بنتے ہیں یعنی جو مقاصد عامہ ہے جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ مقاصد خاصہ سے مل کر بنتے ہیں اور مقاصد خاصہ جو ہے وہ مقاصد جزیہ سے مل کر بنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یعنی تکاملی یہ ایسے اقسام ہیں جو آپ اس میں تکاملی ہیں یعنی ایک دوسرے سے مل کر یہ کامل بنتے ہیں اور پورے مقاصد بنتے ہیں تو اس سے آپ کے ذہن میں جو مقاصد عامہ مقاصد خاصہ اور مقاصد جزیہ ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ آپ اس میں کوئی زد نہیں ہے بلکہ ہم نے مقاصد کو پیش نظر رکھنا ہے شریعت کے لیکن مقاصد پہنچنے کے لیے یہ مختلف طریقے ہیں کبھی ہم جز میں تلاش کرتے ہیں حکمت کبھی پھر اس میں باپ کی حکمتیں تلاش کرتے ہیں اور پھر کبھی کبھی تمام ابواپ کی کٹے مقاصد کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے آگیا مقاصد شریعہ کے تو سب سے پہلے مقاصد جزیہ دیکھتے ہیں ہر حکم جزی میں ہے ہر انفرادی جو مسئلہ ہے اس میں شریعت کا کیا حکم ہے مثلا ہم دیکھ لیں جمعہ کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو کیوں مناقض کیا ہے تو جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ تمام محلے والے تمام علاقے والے مل کر ایک جگہ وحدت کا مظاہرہ کریں اسی طرح مثلا رباد جو ایک جزی مسئلہ ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو مال ہے یہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں نہ رہے بلکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو تو یہ ایک مقصد ہے اسی طرح جہاد کا مقصد کیا ہے تو جہاد کا مقصد جو ہے اعلائی کرمت اللہ ہے اور اسلام کی شان و شوقت کا اظہار تو یہ انفرادی مسائل ہے جزی مسائل ہے اور ان کے مقاصد ہیں اسی طرح باپ کے جو مقاصد ہیں تو باب شریعہ جیسے عقوبات کے مقاصد کیا ہے تو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سزاؤ کو اس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے اور جنایات سے بچ جائے اور اس طرح معاملات مالیہ ہے تو معاملات مالیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیش نظر رکھا ہے تو اس میں مثلا غرر کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے کہ دھو کبازی سے انسان بچتا رہے تاکہ انسان کا مال محفوظ ہو جائے تو حفظ مال پیش نظر ہے اس طرح مقاصد عامہ اگر ہم دیکھ لیں تو مقاصد عامہ کی مثالیں ہمارے پاس ہے اسماحتو درگزر کرنا یا اس طرح آسانی پیش نظر رکھنا یا فطرت کو پیش نظر رکھنا تو یہ اس کی مثالیں ہیں تو ہم مقاصد جزیہ سے مقاصد خاصتہ کی طرف جاتے ہیں مقاصد خاصتہ سے پھر مقاصد عامہ کی طرف جاتے ہیں تو ورحال آج کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر پندرہ اس میں ہم نے مقاصد جزیہ کا تعارف کیا اور اس کی تعریف کی مثالیں بیان کی اور مقاصد شریعہ کے ان تین اقساموں میں ہم نے افس میں تعلق بیان کیا اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ سے متعلق ایک اور تقسیم شروع کریں گے جس کو کہتے ہیں مقاصد ضروریہ مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ تو اس میں مقاصد ضروریہ کون سے ہیں اور اس کا تعریف کیا ہے مقاصد حاجیہ یعنی حاجت والے اور مقاصد تحسینیہ وہ کون سے ہے تو ان کا اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے جبکہ اگلے سبق میں ہم مقاصد ضروریہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ ہمارا لدن مقاصد حاجیہ